وَلَا تَمُدَّنَّا اِنَئِكَا اور آپ اٹھائے نہیں اپنے عامکوں کو الاما مطانا بھی وہ جو فائدے دیئے ہم نے ازوان جن کچھ لوگوں کو منہم ان میں سے کچھ لوگ جو بنگلے کوٹیاں جہدار ٹر فر دیکھو بھی نہیں ہوئی طالبہ ادھر دیکھنے سے خراب ہو جاؤ گے ادھر ایک جگل کوئی کھڑا وہ دیکھتا تا پٹ گیا مد دیکھو بنگلو کے پاس کیا کرتے ہیں اُبق وافرہ روڑی وافرہ افطاری وافرہ پیشمنے وافرہ تَبَنگلو تَسَبُورِ کافرہ ہاں خضر اے دے رکھا ممشر میں ہمارے استاذ موڑنا فضل علی جہنگیرے میں طالبہ ہے جی جا رہا ہوں کہتے ہیں بھائے جی کئی اور کسی اور مسئلے میں فضل نے فرمایا کھانا نہیں ملنا ہے سبق ٹھیک نہیں ہے بہت اچھا ہے پانی نہیں ہے تو فرمایا سبق وافر پانی وافر جگہ وافر تو تم کہاں جاتے ہو کافر ہاں ہی سوئے یعنی احسان کے منکر دیروان دے پنگلو تَبُورِ آتَنَو پَسِ خَضَرَوَوَ تَخَيُوَا لُو اَوَیْتَنَا اے پیلے گو لے ماشوم پٹائی دل تہلاؤس میں گیٹنے بار کے نورے ہوائی لگمو آلے اُتھانا نہیں اپنی آنکوں کو ان چیزوں کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا کچھ لوگوں کو ان میں زہرت الحیات الدنیا یہ تو رونوں کے دنیا کی زنگی کی ظاہری خوشی ہے چند روز حضرت اَقْدَس سِرُّ الْأَسْرَارِ رُوحُ الْأَرْوَاحِ سَيِّدُ الْأَوْلِيَا حضرت شیخ عبدالقادر جہلالی رحمت اللہ لے کو نیمروز کے بادشاہ نے خط لکا وفد دے جا کہ میری خواہش ہے کہ حضرت تشریف لائے اور میں اس انام اور خوشی میں اپنی ایک بڑی جہداد حضرت کے خانقہ کی نظر کر دے کہ مریدوں کو اور حضرت کو آسانی ہمیشہ کیلئے ہو جائے تو حضرت نے جواب دیا جس طرح آپ کے دربار کیا ایک کنارہ کالا ہے نا حضرت میرے دل میں جہدادوں کی محبت ہو تو میرے یہ دل خدا ایسا کالا کر رہے جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے کوئی سلطنت دے رہے ہیں میں سارے سلطنت آپ کی آدھے جو کے بدلے میں بھی نہیں لینے چاہتا میرے پاس آدھے جو کے برابر بھی قیمت نہیں ہے اس کے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اولیاء اللہ نے دنیا کو ٹھکرا دی ہے نا اس لئے اللہ نے دنیا ان کے جوتوں میں بٹھا دیا مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ لے بانی مبانی دارلوک دیوبن خدمت میں کوئی دہلی سے سیت آیا بہت ساری اشرفییں لائے حضرت تقسیم کر دیں فرمایا آپ خود تقسیم کریں نیزہ کتاب کے ہاتھ سے دیتے ہیں حضرت نے فرمایا مجھے تقسیم نہیں آتی مجھے اتنے پیسے خدا نے نہیں دیئے تقسیم کے ادھر ہو مولانا یہ چھوڑ کے اندر چلے گئے دردیس سبق پڑھایا وہ کافی دیر انتظار کیا لیکن مولانا دیر تک پڑھاتے رہے جب مولانا باہر آئے استاذ دہرے پہلے نکلتے ہیں حضرت کے جوتے جوتے نے وہ اشرفیوں سے بڑے ہوئے تھے اس شخص نے سوچا کہ جب جوتے میں ڈال کے چلے جاؤں گے تو مولانا خود ہی بانڈ لئے حضرت واپس گئے طلبہ سے کہا آؤ وہ جو تم کو ہم سبق پڑھاتے ہیں کہ دنیا چھوڑو جوتوں میں آئے گی آج جوتوں میں آئے گی ہزاروں اشرفی ہیں پڑی حضرت نے فتالبل میں اٹھاو اٹھا لو بس دو دو تین دن سب اٹھا لو تم ہوتے تھے سارے اٹھا کے انتراب باغ جائے وہ ایسے طلبہ تھے اس زمانے کے جیسے شیخ سیر ایسے طلبہ تھے ضروریات ہوتی ہے اور دل سیر رکھ لِنَفْتِ نَحُنْ فِي تاکہ ہم آزمائے ان کو اس میں ورسک و رب کا خیر ہوا اب قا اور روزی تیرے پروردگار کی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہے گی وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَاةِ وَاسْتَبِرَا لَيَّا اب بات سنو ذرا تھوڑی دیکھو ایک شخص کی ایک لاکھ روپے تنخواہ ہے ٹھیک ہے بہت بڑی تنخواہ ہے لیکن اس شخص کی ایک لاکھ بیس ہزار روپے خرچ آئے یہ تنخواہ کسی کام آئی ہے بچے تعلیم در رہے خرچے ہو رہے ہیں کیس بنے ہوئے جہدادوں پہ دشمن مقابلے میں ہیں دوسرے شخص کی پانچ ہزار روپے تنخواہ ہے اور اس میں سے ایک ہزار ہر مئینے بچتا ہے تو یہ آسودہ ہے بچے سب خیریت سے ہیں دشمن نہیں سارے دوستیں سب لوگ راستوں میں بچتے ہیں جہاں جاتے لوگ عزت کرتے ہیں علماء کرام تھوڑی تھوڑی تنخواہ ہیں لیکن یہ ایسی خیر و برکت ہے کہ پوچھو نہیں جو چیز چاہیے اللہ نصیب فرما دیں جیسے انبیاء کی اپنی جہدادیں نہیں ہوتی تھی مگر جہان ان کا تھا اس طرح علماء جو ان کے نقش قدم پر ہیں ان کی اپنی جہداد کوئی نہیں مگر سب کچھ اللہ نے ان کو نصیب فرمایا لہو شکر والحق چنانچہ ایسے نیک اور پاکانے زمانہ ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں آپ ہم سے چندے نہیں مانگے بس آپ آرڈر کیا کریں آپ کو یہ ماننا ماننا نہیں ہوگا بس وہاں سے ٹیلی فون کریں کوکم بیج دیں میں موجود نہیں ہوں میرے آدمی کو لکھوا دیں کہ اتنے پیسے کل دے کے آجائے خدا کی قسم آج تک اس کو ایک دوہ نہیں کہا ہے کہتے ہیں ایک نے داڑی دے دی دوسری سے نکال دی میں نے کہا نہیں بس خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم ایسے اس کا اخلاص اور اخصان دیں کیونکہ لوگ پہلے بجاتے ہیں پھر کچھ دیتے ہیں ایسا نہیں دیتے ہیں کیا اور مولی کو وہ کہتے ہیں کہ بس جو کہے ہمیں کروں اللہ تعالیٰ ایسے نیک دل اور علماء کے قدردانوں کے مال میں اور برکت دے اور ان کے خزانے اور کارخانے فیکٹریاں دکان اور مارکیٹیں اللہ ہمیشہ روبہ ترقی رکھے جو بنام ان کے ہیں لیکن نقیقت میں دین کے ہیں وہ دین کے کام آ رہا ہے فَسْبِرْا لَا مَا يَقُولُونَ وَا مُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَاتِ آپ کہتے رہے اپنے بال بچوں کو نماز کا وَاسْتَبِرْا لَيْهَا اور جم کے رہے اس پر یعنی گر والوں کو بھی کہے لیکن خود بھی نماز پڑھے بے نمازی باپ کس مو سے بیٹے کو کہے بے نمازی ماں کیسے کہہ سکتی ہے ایک تفسیر تو یہ ہے وَاسْتَبِرْا لَيْهَا خود بھی پڑھو دوسرا یہ ہے وَاسْتَبِرْا لَيْهَا اور بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ وہ نمازی بنے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم نئی مہمتے آپ سے روزی نحنو نرزقوک روزی تو ہم دیں گے آپ کو وَلَا قِبَةُ الْتَّقْوَى اور انجام پرہزگاری کا بہتر ہے اللہ ہمیں پرہزگاری نصیب فرمائے وَقَالُوا لَوْ لَا يَعْتِينَا بِعَيَتِمْ مِنْ رَبِّ اور کہتے کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس موجز عرب کے ہاں سے وَلَمْ تَعْتِهِمْ بَيِّنَتُمْ عَفِسُوا فِلُولَا آیا آئین ایتین کے پاس واضح دلیل اگلی صحیفوں میں کتابوں میں وہاں کون سے ایمان لائے وَلَوْ أَنَّا أَحْلَكْنَا أُن بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ اور اگر ہم حلاک کر دیں ان کو عذاب سے پہلے لَقَالُوا تو کہتے رب بنا اے پروردگار لَوْ لَا رَسَلْتَهِ لَيْنَا رَسُولَا کہ انہیں بیجا اپنے ہمارے پاس پیغمبر وَنَتْتَبِعَ آیَاتِ کَا ہم ساتھ دیتے آپ کی آئیتوں کا مِنْ قَبْلِ سے پہلے اَنَّا زِلَّ وَنَقْضَاهَا كِزَلِيلُ الرُسْوَا وَتَي قُلْ قُلْ لَمْ تَرَبِّسُنْ فَتَرَبَّسُو آفرمائے سب انتظار میں ہیں پس تم بھی انتظار کرو فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ اَسْحَابَ وَسْسِرَاتِ صَویِئِ پسند قریب جان لوں گے کون لوگ سی دراستے والے ہیں وَمَنِ اَحْتَدَى اور کون ہدایت والا